پینشنر محلہ نوازی شہناس بانو نے بتایا کہ دیوان ارشاد خان جو کی بزرنگ گڑھے تھانی میں پدست ہیں آئے دن مجھے اور میرے پریوار کو اشلیل گالیاں دیکھا جان سے ماننے کی دھمکی اور جھوٹی فیار کرنے کی دھمکی اس کے دورہ دی جاتی ہے اور آئے دن ہمیں وردی کی دم پر وہ ڈراتا دھمکاتا ہے اس کی شکایت لے کر محلہ ایوام پورا پریوار ایس پی آفیس میں لکھے تعاویدن دینے پہنچا اس میں انہوں نے دیوان ارشاد خان کے اوپر آرکھ لگاتے ہوئے گناہ ایس پی راجیو کمار مشرا کو آفیدن دیا ہے اس نے محلہ کے دوارہ بتایا کہ گھر کے پاس کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ارشاد خان اپنی وردی کے دم پر مجھے اور میرے پریوار کو یہ ڈراتا دھمکاتا ہے سب پورا پریوار اب دہشوت میں ہے اسی شکایت کو لکھا پریوار ایس پی راجیو کمار مشرا کو اس سمند میں آفیدن دیا تو ایس پی راجیو کمار مشرا کے دوارہ ماملے کی جانچ کر سمند کے خلاف دوشی پائے جانے پر اچھت کاروائی کی جائے گی محلہ کے دوارہ بتایا کہ سرہ کا آشواسن ایس پی صاحب کے دوارہ ہمیں دیا گیا اگر وردی کے نم پر پولس والوں کے دوارہ گنڈا گردی کی جائے گی تو ہاں سمجھ ایک تتووں اور پولس والوں میں کیا فرق رہ جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ محلہ کے دوارہ لگائے گئے آروپوں کی کیا جانچ کی جائے گی دوشی پائے جانے پر کیا بجرنگ گڑھ تھانے میں پدست دیوان ارشاد خان کے اوپر اچھت کاروائی کی جائے گی یہ سوال ہے جی آپ کا نام میرا نام شہینال کہاں رہے تھے ہیں آپ لوگ کی اینڈ پینسانان مولا بتا کیا ہے یہ پورا معاملہ آپ پورا بستار سوال ہے جائے بھی بات ہے سرکاری جمین پیر ساتھ خان پولیس میں ہے اس نے گبرمنٹ کی جگہ پہ کبجہ کر رکھا ہے جسٹ اس کے آگے ہمارا گھر ہے تو وہ پورے پہ کبجہ کر رہا ہے تو راستہ بند ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس نے کوٹ میں کیس لگایا تو ریشٹی اس کی رد ہو گئی اس لئے وہ ہم کو جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا ہے وہ کہہ رہا تم لوگوں کو ایسے کیس میں فس آئیں گے کہ تم لوگ کبھی بہار نہیں نکل پاؤ گا نہیں تو کیس واپس لو دھمکاتا جان سے ماننے کی دھمکی دیتا ہے اور بولتا ہے گھروں میں تم لوگوں کے افیم گانجہ رکھوا دیں گے اور ایسے فس آئیں گے اور پلس ہم لوگ کے کہیں سنوائی نہیں ہوتی کہیں بھی جاتے ہیں پلس والے اس کا ہی ساتھ دیتے ہیں ہماری مدد نہیں کرتے ہم تھانے گئے تو تھانے میں محبوب نوی نام کی ہیں پرنٹ تھانے کے وہ اس کا ہی پھل سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے تو بلکل لعباد نہیں اٹھا رہا ہے کہ رہے کہ ہم گئے اور رپورٹ لکھ لی اس کے بارے میں اور ہم لوگوں کو بے قصر فس آنے کے لیے بولتے ہیں کہ ہم نے کاربائی کے لیے کوئی کاربائی نہیں کری ہمارے دروازب کوئی پلس نہیں آئی جانچ کرنے کے لیے اس نے ہم لوگوں کو مارا ہمارے ہم لوگوں کو راستے ستاتا ہی جا رہا ہے بس ہمیں انساب چاہیے پولیس سے آپ سے گھر کے پاس میں رہتے ہیں ہاں بلکل پاس میں ہی رہتے ہیں وہ سب کو ماننے کی دھندی سے ڈراتا ہے بہت ہی جیادہ ڈراتا ہے ارشاد ہے اس کا نام پولیس میں دیوان ہے ابھی پوشٹ پڑھو گی جب سے وہ جیادہ ڈرانے لگا ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ بجرنگر ڈرانے میں ہے وہ مرکیند تھانے میں پولیس وائلے فول اس کا سپورٹ کر رہے ہیں ہم تھانے میں گئے ہیں ہم تو پہلے TIE صاحب نے مولا کہ اب اس کو بلا کریش میںf معافی BYس کروا دیں گے پھر بولو کہ آب پولیس وائل آیا تھا ہم اس کے اوفر کاروائی نہیں کر سکتے وہ پولیس میں ہم اس پر کاروائی نہیں کر سکتے اور ہم کس کے پاس جائیں جب کوئی nove przeالا ہم کو ستا آتا ہے تو مختصída پاس جائیں چار جانوں کی اے فاری آر لکھتے لئے ہمیں نارسی پکڑا دی پھانے میں